وزیر اطلاعات مریم مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ چربین پی ٹی آئی کے مشن ایمپاسیبل کی ہر قسط فیل ہو رہی ہے یہ سیاست نہیں ملک دشمنی اور غداری ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی بدمنی اور بے روزگاری پھیلے جو دشمن کا ایجنڈا ہے یہ پورے ایک مشن ہے ملک کی بربادی معیشت کی تباہی کوئی ملک پاکستان سے بات نہ کرے تمام دوست ممالک نراز ہو جائیں کشمیر کا سودہ ہو جائے معیشت کا جنازہ نکل جائے عوام کا روزگار ختم ہو جائے ملک میں دہشتگردوں کو دوبارہ سے پناہ دے دی جائے کوئی اس میں ایک وان ٹریک مشن ہے اس وان ٹریک مشن کے مطابق تمام چیزیں ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں تمام چیزیں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں اور اس کو پورا اورکیسٹریٹ کر کے پھر اس کے اراؤنڈ ذہن سازی کی جاتی ہے اگر اس ملک میں معیشت کو استحکام نہیں آرہا تو اس کا ذمہ دار یہ مائنڈ سیٹ اور یہ مشن ہے جو ملک کے خلاف چل رہا ہے اگر اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آرہی تو اس کا ذمہ دار یہ مشن ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے یہ وہ مشن ہے جس کی طرف یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ایک ذہن سازی کے تحت چلتا ہے کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بھی ختم نہ ہو اس ملک میں ایکنومک سٹیبلٹی بھی نہ ہو اس ملک کے اندر دہشتگردی بھی ختم نہ ہو جس میں یہ کانٹیبیوٹ کر کے گیا ہے اس دہشتگردی کی دوبارہ جو لہر آئی ہے وہ اس ملک کے نوجوان کو روزگار بھی نہ ملے یہ وہ فورن فنڈنگ کا جو مشن اس کو دیا گیا تھا جو ٹارگٹ اس کو دیا گیا تھا جو چار سال انفینش ٹاسک کر آئے وہ جب ہر قسط اس کی فیل ہو جاتی ہے جب ہر اس کا کارنامہ فیل ہو جاتا ہے جب ہر اس کی سازش فیل ہو جاتی ہے جب ملک غداری اور ملک دشمنی کی ہنڈیا بیچ چرائے پھوٹتی ہے تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے ان کو کہ آپ ملٹری ایڈ بند کر دیں پاکستان کے اوپر سینکشن کر دیں یہ تو پاکستان کے دشمن کو بات کرنی چاہیے